السلام علیکم ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں اپنے رب پر یقین رکھیں وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گناہ بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا زندگی یوں ہی نہیں گزرتی رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے عورت کے بناو سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے ادا ہوتی ہے جو اس کی اشرف المخلوقات سے پیان نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محنت کا پھل مسیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ سب یوسف علیہ السلام کو کومے کی گرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گیا لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہت کی وجہ بن جاتے ہیں جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑے اپنے آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا غلط کام غلط ہی ہوتا ہے نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکرو کام جائز نہیں ہوتا اپنا قیمتی وقت زائع نہ کریں ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا ایک طرف وہ اپنے رب کو رازی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر ہوا ہی کرتا ہے تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑتا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ انسان جھوٹا ہے کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں زبدستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کی چاہ ختم ہو جاتی ہے تعلقات کو نبھانے کے لیے اہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو محبت کا ہو خون کا ہو یا احساس کا ہم باہر کے جتنی بھی جنگیں لڑ لیں اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیت فرما دیں فرمایا بس خیار رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمر بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی تربیت کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے تین نیکیاں جن سے قیامت کے دین نرش کا سایہ نصیب ہوگا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ماف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے عزت تو سب کو چاہیے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلا نہیں کر پاتے اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھئے کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں اس دنیا کو صرف ایک شہ بامائنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا درود پڑھئے سواب ملتا ہے سلام پڑھئے جواب ملتا ہے ہم سفر کی نشانی ہم سفر کی نشانی یہ ہے کہ سب سے بڑی خاصیت وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا قبولیت کی دلیل جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی قرآن پاک اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی انسان کو فتر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو شاید وہ ہیرہ ہو قرآن پاک جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا ڈپریشن اور نماز تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے سکون اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی اللہ کی مرضی کے بغیر جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا اسے مانگنا بے وجہ نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں وہ پھر اٹھے ہاتھ